سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں اسلام آدھائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا معاملہ ریجسٹر سپریم کورٹ نے دھائی سو روپے کوٹ فیس ادانہ کرنے پر چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست اتراز لگا کر واپس کر دی ہے دھائی سو روپے ادانہ کیے اور اس بنا پر درخواست کو واپس کر دیا گیا ہے ریجسٹرہ سپریم کورٹ نے دھائی سو روپے کورٹ فیس ادانہ کرنے پر چیرمن پیٹ شاہ کے درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی ہے سپریم کورٹ نے چیرمن پیٹ شاہ کے درخواست اعتراض لگا کر اس وقت واپس کر دی ہے ہمیں جوائن کے نمائندہ پیرن شبیحہ نقوی نے شبیحہ دھائی سو روپے کوٹ فیصدہ نہ کرنے پر چورمن پیٹیائی کی درخواست پر اعتراض لگایا گیا واپس کر دی گئی شبیحہ کیا معاملہ یہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بہت کل سپریم کورٹ توشا خانہ کیس میں جو اسلامباد ہائی کوٹ کے فیصلوں کے سلاف جو اپیل کری تھی پیٹیائی کی طرف سے وہ سپریم کورٹ نے دو سو پچاس پر فیصدہ نہ کرنے پر درخواست جو اعتراض لگا کر واپس کی گئی اس کے علاوہ جو اعتراض نے کہا گیا ہے کہ درخواست کے ساتھ جو آتھارٹی لیٹر ہے وہ منطلق نہیں کیا گیا تھا درخواست کے ساتھ تمام جو ضروری دستا و عزاد ہیں وہ بھی نہیں تھی اور درخواست میں جو ہے وہ مورم زبان کا استعمال کیا گیا ہے اور جو لگائے گئے صفات میں درخواست میں وہ بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہے درخواست میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ درخواست جیل میں ہے یہ اپنی سزا مکمل کر چکا ہے تاہم درخواست جو ہے وہ چودہ روز میں اعتراضات دور کر کے دوبارہ جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے یہ کہا گیا ہے سپرین کورٹ کی جانب سے شبیہ جن کی جانب سے درخواست دائر کی گئے ان کو معلوم کیا نہیں اس بارے میں کہ اس کو فیز کو ادا کیا جاتا ہے دائی سو روپیہ فیز دی جاتی ہے لیٹر کا ساتھ منسلک کیا جاتا ہے دیکھیں اس میں جو ہے کہ ابھی جیسے ہی فیصلہ آیا تو اس کے بعد جو یہ فوری تو پہ جو ہے یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کی گئے کہ نہ صرف جو ہے وہ فیز ادا نہیں کی گئی ہے بلکہ اس کے ساتھ جو ہے جو زبان کا کہا گیا ہے کہ وہ بھی مرہم زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے آتھارٹی لیٹر لگانا ضروری ہوتا ہے وہ بھی نہیں لکھایا گیا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا